اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته ثم الشلاة والسلام على خیر خلقه وافضل بریته حافظ سره ومبلغ رسالاته اللذی سمی فی السماء بی احمد وفی الارض بی ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اذهب اللہ عنہ مردس وطہرهم تطهیرا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولائِكَ كَلْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُ اولائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سلوات بر محمد وعالی اللہ الرحمن 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 جب ہمیں محشور کیا جائے تو امام حسین کے گروہ میں ہمارا شمار ہو دنیا اور آخرت میں خدا ہمیں امام حسین سے جدہ نہ کرے عزاداری سید الشہداء یہ ایک توفیق کا مقام ہے ہر ایک کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ آئے ذکر سید الشہداء میں شامل ہو محرم کے ایام اور یہ رات اور یہ دن کہ جو خاندان اہل بیعت کے لئے مصیبت کے رات دن ہیں عزاداری کرے نام سید الشہداء لے اور امام حسین کی یاد میں مشغول رہے مقصد عزاداری بلکہ اپنا عنوان ہے با مقصد عزاداری مقصد کے سلسلے میں تمہیدن دو مجلسوں میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کیے عرص کیا کہ ایک محبت ہے جو خدا کی محبت اگر اس کا دعوی ہے تو دلیل ہے نبی کی پیروی اور جب خدا سے محبت ہوگی تو خدا سے منصوب ہر چیز سے ہر ہستی سے بھی محبت ضرور ہوگی اور یہ محبت ہے جو ہمیں اور آپ کو فرش عزا تک کھینچ لائی ہے با مقصد ازاداری کرنے کے لیے مقصد کے ساتھ ہمیں ازاداری میں شرکت کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے ہمیں کیا جاننا ہے کن چیزوں کی معرفت درکار ہے اسی کو ارس کرنے کے لیے آج قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی خداوند عالم مقصد خلقت جن و انس کو بیان کر رہا ہے دیکھیں قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں ایک آیت مشہور ہے ہم سب جانتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْعِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہے عبادت خداوند عالم کی معرفت بھی حاصل کرے عبادت بھی کری مقصد خلقت انسانی ہے اس آیت میں بھی دوسرے مقام پر خداوند عالم نے سورہ آراف کی ایک سو اناسویوی آیت خداوند عالم مقصد خلقت انسان اور جنات کو بیان کر رہا ہے دیکھیں مقصد انوان ہے اپنا با مقصد ازاداری مقصد کو واضح کرنے کے لیے کہ اگر مقصد ہو تو کیا ہوتا ہے مقصد نہ ہو تو کیا ہوتا ہے میرے نوجوان بھائی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں کوشش یہ رہتی ہے کہ جس طرح پیش نماز کے لیے حکم ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھائے کہ جو نمازیوں میں کمزور ہے ضعیف ہے وہ بھی بہ آسانی نماز پڑھ سکے اسی طرح ممبر سے بھی ایسی گفتگو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائی میرے بچے بھی یہاں سے محروم نہ جائے بلکہ بات ان کے لیے بھی واضح اور روشن ہو جائے مقصد کو بیان کرنے کے لیے سورہ عراف میں خداوند عالم کا ارشاد وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اس کا سیدھا سیدھا اگر میں ترجمہ کرو تو یہ بنے گا کہ میں نے ہم نے بہت سے انسان اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے حجیب بات ہے وہ آیت جو ہم اور آپ بارہا سنا کرتے ہیں خداوند عالم نے کیوں پیدا کیا انسان اور جنات کو عبادت کے لیے اس آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا کیا مطلب دونوں باتوں میں کیا تضاد ہے دونوں آیتوں میں کیا اختلاف ہے ہرگز نہیں قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے کبھی قرآن میں تضاد نہیں پایا جاتا کبھی قرآن مجید میں کوئی اختلاف پیدا نہیں کر سکتا یہی تو دلیل ہے کہ قرآن خدا کی جانب سے ہے ورنہ ایک انسان ایک بہت ہی بڑا کتاب لکھنے والا چاہے جتنا نولج آ جائے اس نے ایک کتاب آج لکھی دس سال بعد دوسری کتاب لکھے گا ضرور اس میں اپنے نظریات میں کوئی تبدیلی لائے گا اور یہ طبیعی چیز ہے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کے نظریات میں تبدیلی آتی جاتی ہے ترقی ہوتی ہے مگر تئیس سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی خود قرآن نے کہا ہے اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیرا تو اس میں بہت سے اختلاف دیکھنے میں آتے مگر نہیں قرآن ایک ہی جگہ سے نازل ہوا ایک ہی کی جانب سے نازل ہوا لہٰذا اس کا پیغام اس کے بعد بھی ایک ہی ہوتی ہے اب سمجھنا پڑے گا علماء نے ہمارے لئے تفسیر کی علماء نے ہمارے لئے بیان کیا ایکسپلین کیا کہ دونوں آیتیں کیا ظاہر میں اختلاف رکھتی ہے ٹکراتی ہے ایک جگہ ارشاد ہوا ہم نے جن و انس کو عبادت کے لئے پیدا کیا تو دوسری جگہ ارشاد ہوا ہم نے جن و انس کو جہنم کے لئے پیدا کیا مثال دیتے ہیں باقیدہ یہی مثال اتفاقن علماء لکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم اور آپ گھر کے فرنیچر کیلئے لکڑی لاتے ہیں سکوئر فوٹ کے حساب سے ناپ کر جس طرح سے اس کی قیمت ادا کر کے لکڑیاں لاتے ہیں لاکھے درو دیوار بنائے میزو کرسی بنائے فرنیچر بنایا ساری چیزیں بنانے کے بعد کچھ لکڑیاں بچ جاتی ہیں کچھ لکڑیاں بچ جاتی ہیں لکڑیاں لائے کیوں تھے یہاں پر کہا گھر کی زینت کے لیے گھر کی ضرورت بری چیزوں کو بنانے کے لیے اچھا ساری لکڑیاں یوز ہو گئی نہیں کچھ بچی ہیں اچھا بچی ہن کا کیا کریں گے کہا چولے میں جلا ڈالیں گے اس کو آگ لگا دیں گے بھئی کیوں اس کو آگ لگائیں گے اس کو بھی آپ خرید کے لائے ہیں اس کے بھی پیسے دیئے ہیں آپ نے کہا یہ لکڑیاں جو بچی ہیں یہ بے مقصد لکڑیاں ہیں جو لکڑیاں ہم لائے تھے مقصد ان کا پورا ہوا ان کو ہم نے گھر کی زینت بنا دیا اور جو بچی ہے جو بے مقصد لکڑیاں ہیں انہیں ہمیں چولے میں جلا دیا بس اسی طرح عزیزو خدا وند عالم نے انسان و جنات کو پیدا کیا اگر مقصد پورا کریں گے تو خدا جنت میں ہمیں سجا کے رکھے گا اور جن کا مقصد پورا نہیں ہوا بے مقصد رہے وہ چولے کی معنی جہنم میں جلانے کے قابل ہیں ایک سلوات بیجے بر محمد و عالم مقصد جس نے مقصد پورا کیا ان کو زینت بنا کے گھر میں رکھتے ہیں جو بے مقصد تھی انہیں جلا دیا جاتا ہے فرق یہ ہے لکڑیوں کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا کونسا حصہ مقصد میں کام آئے کونسا بے مقصد پڑا رہے انسان کے لئے ہے خدا نے اختیار دیا آزادی دی ہے تم اپنے آزادی و اختیار کا استعمال کر کے خود ہی اپنے مقصد کو پورا بھی کر سکتے ہو یا پھر بے مقصد زندگی بھی گزار سکتے ہو اختیار دیا ہے خدا نے فرق ہے یہ تو عزیزوں مقصد انسان کی زندگی کا مقصد ہے عبادت جس کیلئے خدا نے پیدا کیا اور دوسری جگہ جب خداوند عالم فرماتا ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے مقصد پورا نہیں کیا گویا ان کی خلقت ہی ہوئی تھی جہنم کے لئے بہرحال مقصد ازا با مقصد ازاداری ہم اور آپ منانا چاہتے ہیں اس سال ازاداری میں کیا کرے کہ ہماری ازاداری با مقصد ہو کس طرح سے با مقصد ازاداری ہم اور آپ انجام دے پائے اس کے لئے بھی توجہ چاہتا ہوں مثالوں کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کائنات کے اندر کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر یہ دو چیزیں نہ پائی جاتی ہو خوشی اور غم کوئی انسان ہے کہ جس کے پاس پوری زندگی میں نہ کوئی خوشی ہو یا نہ کوئی غم ہو فطری چیز ہے یہ تو ہر انسان کسی نہ کسی موقع پہ خوش ہوگا یا غمگین ہوگا یہ فطری چیزیں ہیں نیچر میں ہے انسان کے اور جب نیچر میں ہے تو اس کو کہا نہیں جاتا محتاج حکم نہیں ہوا کرتی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حکم دے خوش ہو جاؤ آپ خوش ہو جائیں گے خوش نہ ہو آپ خوش نہیں ہوں گے غم کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہا جائے غمگین ہو جاؤ یا غمگین نہ ہو فطری چیز ہے یہ کہ انسان غمگین ہوتا ہے کچھ مواقع پر اور کبھی انسان خوش ہوتا ہے یہ چیزیں فطری ہیں غم بھی اسی طرح انسان کی فطرت میں شامل ہے اور غم کے لیے بھی دو چیزیں ہیں دیکھیں فطرت میں غم ہے مگر اظہار غم کا طریقہ الگ الگ ہوا کرتا ہے ہر انسان غمگین ضرور ہوتا ہے مگر سب کا رییکشن ایک جیسا نہیں ہوتا مثال کے طور پر کوئی انسان غمگین ہوا فطری طور پر چہرہ مرجا گیا چہرے کا رنگ اڑ گیا آنکھوں سے آنسوں ٹپک پڑے ہاتھ سینے پہ آ گیا سروں سینہ پیٹ لیا نیچر میں ہے غم آ گیا اور اس کا رییکشن یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے فطری غم کی نشانیاں اور ایک ہوتا ہے منصوبہ بندی والا غم عزا میں پھر سے مثال کا سہارا لوں تاکہ بات میں کھو نہ جائیں ایک سلوات بیجبر محمد و آل محمد مثال کے طور پر فطری غم کی ایک مثال کہیں پر بیٹھے تھے دوستوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان اچانک خبر آئی نیوز آئی کہ فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا آپ کے ایک فیمیلی میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب فطری تقاضہ انسان کا دل بھر آئے گا انسان روئے گا چہرے کا رنگ اڑ گیا غمگین نظر آنے لگا یہ فطری عزاداری ہوتی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا فطری غم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ان سے نہیں پوچھ سکتے آپ کیوں رو رہے ہیں کیوں گریہ کر رہے ہیں بہرحال یہ فطری چیز ہے انسان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے ایک عزیز دنیا سے چلا گیا ہمارے عزیز میں سے کوئی ایک بچھڑ گیا غم ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے انسان کے آنکھ میں آسو آجائے یہ فطری چیز ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا مگر جب انتقال ہو گیا اب چلے مرہوم کا سیوم کرنا ہے ان کے دسویں کی مجلس کرنا ہے ان کا چالیسوہ کرنا ہے اب کیا کریں گے اب جو غم منائیں گے وہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوگا اب اس کی پلاننگ ہوگی اب جو غم منائیں گے ان کا کوئی مقصد ہوگا جو فطری غم ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہم سوال بھی نہیں کر سکتے کیوں آپ رو رہے ہیں کیوں آپ غمگین ہیں مگر جب منصوبہ بندی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ جب غم منائیں گے جب یاد منائیں گے تو اب اس کا کوئی مقصد ہوگا شاندار چالیس ماں کریں گے برسی کریں گے کیوں مختلف مقصد ہوتے ہیں مختلف حدف ہوتے ہیں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پہچنوائے کہ مرہوم کیا شخصیت تھے ان کے کیا خدمات تھے ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اس لیے اتنا بڑا پروگرام کریں گے اس لیے ان کے لیے غم منائیں گے ان کی یاد منائیں گے یا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرہوم کے عیسال سواب کے لیے مقصد تو ہوتا ہے نا عیسال سواب کے لیے لوگوں کو بلائیں گے مجلس ہوگی جو غم میں آنسو بہیں گے یہ سب مرہوم کے سواب میں شامل ہو جائے لوگوں کو کھانا کھلا دیا یتیم بچوں کو کھانا کھلا دیا کوئی نیکی کر دی کوئی نیک کام کر دیا عیسال سواب کے لیے یہ مقصد ہوا یہ غم منانے کا یاد منانے کا اور بھی مقصد ہوا کرتے ہیں مثال کے طور پر دولت کی نمائش کرنا ہے پھر ہم بھی تو دکھائیں ہمارے عزیز کے لیے ایسا چالیسوہ کریں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی ہمارے پاس کتنا ہے پھر یہ بھی ایک مقصد ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو فطری غم ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ایک دل کے اندر جذبات بھرتے ہیں جو نکل جاتے ہیں آنسو کی شکل میں مگر جو منصوبہ بندی سے کوئی غم منایا جائے یاد منائی جائے اس کا مقصد ہوا کرتا ہے مقصد یا برا مقصد نیک مقصد یا پھر کوئی اور مقصد مقصد ضرور ہوتا ہے ہم اور آپ ایامِ عزا میں جمع ہوتے ہیں محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی مائے بچوں کو لے کر فرشِ عزا پر آ جاتی ہے دن بھر کے تھکے ہوئے کام پر گئے ہوئے مگر محرم کی راتیں ہیں ضرور مجلس میں شرکت کریں گے یہ جو غم مناتے ہیں ہم اس کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے مقصد ہے یا نہیں ہے دیکھیں امامِ حسین کے آشق امامِ حسین کے چاہنے والے چاند دیکھنے کے محتاج نہیں رہتے سال بر امام کو یاد کرتے ہیں مگر یہ محرم کا مہینہ آتے ہی اس طرح سے سیاہ پوش ہو کر امام بارگاہوں میں جانا فرشِ ازا بچھانا مجلس و ماتم اور مرسیہ اس طرح سے جو احتمام ہوتا ہے یقیناً با مقصد ہے یقیناً با مقصد ہے کیوں؟ ابھی ارس کر رہا ہوں اماموں نے احتمام کیا ہے امامِ حسین کی شہادت سے پہلے بھی امام کی شہادت کے بعد بھی امام کی ولادت کے وقت رسولِ خدا اپنے نواسے کو ہاتھ میں لیے آنسو بہا رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں ابھی شہادت واقع نہیں ہوئی مگر گریہ ہو رہا ہے اور ہاتھ میں لے کر بی بی زہرہ سے کہتے ہیں یا فاطمہ کل عین باقیت یوم القیامہ اِلَّا عین بکت علا مسائب الحسین اے فاطمہ اے فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ گریان ہوگی سوائے وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئی ہو یہ ساری تشویق یہ سارے ثواب بیان کرنا لوگوں کو مجلس کے لیے آمادہ کرنا اور لوگوں کے لیے لوگوں کو یہ حکم دینا کہ آپ ازاداری کریں گریہ کریں امام پر آنسو بہائے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ منصوبہ بند ازاداری پلاننگ کے ساتھ ازاداری یہ کسی مقصد کو اپنے اندر رکھتی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے رسول نے پہلے ہی روز گریہ کر کے بتایا سواب بیان کیا چھٹے امام کی حدیث ہیں نا جو بھی روئے رولائے رونے والی صورت بنائے جنت اس پر واجب ہے آٹھوے امام کے گھر پر مجلس ہو رہی تھی راوی کا نام ہے ریان ابن شبیب زاکر مسائب پڑھ رہا تھا لوگ گریہ کر رہے تھے ریان کو دیکھا امام نے کہا یابن شبیب تم رو نہیں رہے تم گریہ نہیں کر رہے راوی نے اپنا رمال دکھایا مولا دیکھے کتنے آنسو بہے ہیں امام نے کہا ایسے نہیں ایسے نہ رو بلکہ اس طرح سے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان کے لاشے پر گریہ کرتی ہے بلند آواز سے آواز نکال کے رو دیکھے امام ہم حکم دے رہے ہیں طریقہ سکھا رہے ہیں معلوم ہوا کوئی مقصد ہے کوئی پلاننگ ہے کچھ احتمام ہے کہ جس کے بنا پر ہمیں یہ ازاداری کرنا ہے ورنہ فطری اگر چیز ہو فطری غم ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ رو گریہ کرو نہ رویا جائے گریہ کیا جائے یہ سواب بیان کرنا اتنا ہی نہیں پانچوے امام نے وسیعت کی چھٹے امام کو منہ کے میدان میں دس سال تک مجلس کرانا کچھ مال اپنا وقف کیا پانچوے امام نے کس سے مجلس کرانا جو بھی اخراجات ہو اس مال سے ادا کرنا امام کیوں مجلس کرانا چاہتے وہ بھی منہ کے میدان میں حاجیوں کی بھیڑ کے درمیان کچھ ہے کوئی منصوبہ ہے کوئی مقصد ہے کہ امام اس طرح سے ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے احتمام کرو عزاداری کرو شاید میں اپنی بات پہنچا پایا کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے احتمام ہے اگر نہ ہوتا تو امام ہمیں حکم نہ دیتے امام ہمیں عزاداری کا طریقہ نہ سکھاتے اور یہ احتمام کرنے کا حکم دینا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بہت ہی بلند مقصد اس کے پیچھے پوشیدہ ہے پوشیدہ ہے علامہ امینی عبدالحسین امینی صاحب الغدیر بہت بزرگ علم دین اپنے گزرے ہیں بھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا تیس چالی سال پچاس سال پہلے اس تھی زیادہ وقت نہیں گزرا علامہ امینی بہت بزرگ عالم دین الغدیر انہوں نے کتاب لکھی اس عالم کے زمانے میں بغداد سے کچھ سنی علماء آتے ہیں اہل سنت کے علماء تشریف لاتے ہیں نجف اور کربلا محرم کے ایام میں آتے ہیں علماء امینی سے ملنے کے لئے آئے تھے کس لئے تاکہ دیکھے محرم میں کیسی ازاداری ہوتی ہے نجف کا ماحول ہے کربلا کا ماحول ہے آئے دیکھے جائزہ لیا علماء امینی سے ملاقات کے لئے ان کے تشریف لائے علماء امینی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کیا دیکھا کیسی ازاداری دیکھی کیا احتمام دیکھا تو علماء نے جواب دیا کہ کچھ زیادہ ہی آپ لوگ احتمام کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہے ازاداری اس حد تک کوئی گھر پہ رہتا نہیں سب لوگ نکل آتے ہیں مجلسوں میں جلوس میں عزا میں سبیل میں ادھر ادھر سب جگہ سب سیاہ پوش کر کے بہت زیادہ ہے زیادہ احتمام کرتے ہیں ان کو زیادہ لگا یہ احتمام اللہ مامینی نے ایک جملہ کہا کاش اتنا احتمام ہم غدیر کے لئے کرتے کاش غدیر کو ہم اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرتے اتنا زور و شور سے مچاتے تو آج کسی میں جرعت نہ ہوتی غدیر پر پردے ڈالنے کی غدیر کو چھپانے کی غدیر کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنے کی بہرحال کربلا امام حسین کی ازاداری یاد سید الشہداء اس طرح سے امام ان احتمام کروایا حکم دیا مناؤ گریہ کرو بلند آواز سے گریہ کرو کیوں ایک مقصد اس کے پیچھے ہے اور وہ یہ ہے کہ کربلا بھلانے نہ پائے احیاء کربلا کربلا ہمیشہ زندہ رہے کربلا اگر باقی رہی کربلا اگر زندہ رہی تو دین بھی زندہ رہے گا کربلا اگر زندہ رہی تو اہل بیت کا پیغام بھی زندہ رہے گا کربلا اگر زندہ رہی تو وہ پیغام جس کے لئے حسین نے شہادت دی ہے وہ پیغام بھی زندہ اور باقی رہے گا ایک سلوات بیجبر محمد وآل باقی 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 مقصد ازاداری ہمیں کرنا ہے وہ مقصد جو اماموں کی نظروں میں تھا وہ مقصد کے جو امام اس کو چاہتے تھے وہ اس ازاداری کے ذریعے پورا ہونا چاہیے اگر باقی مقصد ازاداری ہوئی وہ مقصد جو امام کی نظر میں تھا وہ پورا ہوا تو یہ ازاداری اتنا ثواب رکھتی ہے جو حدیث میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی راوی کا نام ہے فزیل آتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں آکے بیٹھتا ہے امام نے سوال کیا تجلسون وتحدثون اے فزیل مجھے یہ بتاؤ کیا تم سب اہل بیعت کے چاہنے والے ہمارے چاہنے والے ایک ساتھ جمع ہوتے ہو اور ہمارے بارے میں گفتگو کرتے ہو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو فزیل نے جواب دیا نعم یابن رسول اللہ جعل تو فدا مولا آپ کی جان ہماری جان آپ پر فدا ہو جائے ہاں ہم کبھی کبار جمع ہوتے ہیں اور آپ کی احادیث کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں آپ کا ذکر کرتے ہیں امام نے کیا جواب میں کہا میں امام صادق میں یہ چاہتا ہوں مجھے پسند ہے کہ تم لوگ جمع ہو اور ہماری گفتگو کرو میں چاہتا ہوں میں اس مجلسوں سے محبت کرتا ہوں جس میں ہمارے چاہنے والے جمع ہوتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو پھر امام نے فرمایا من ذکر نا او ذکر من ذکر نا او ذکر نا اندہ کوئی بھی شخص ہمیں یاد کرے یاد کرے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھا ہو یاد کرے امام کو کہ کوئی تذکرہ کرے ہماری فضیلت بیان کرے ہمارے مسائب بیان کرے ہماری حدیث کو بیان کرے اگر ہمارے عشق میں ہماری محبت میں ہمارے مسائب پر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے خدا اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے وَلَوْ كَانَت ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَاحْرِ بھلے ہی اس کے گناہ دریا کے پانی کے جو بلبلے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے مطابق ہو اس کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے چھٹھے امام اس طرح سے ثواب بیان کرتے ہیں گریہ کرنے کا طریقہ جمع ہونے کا طریقہ اور اس طرح سے گفتگو کرنے کا طریقہ تعلیم فرماتے ہیں اور یہ بھی فرمایا امام نے دیکھیں مقصد بیان ہو رہا ہے کیا مقصد ہے امام کی نظروں میں کیوں امام چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے جمع ہو کیوں امام چاہتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ ہو بہرحال معصوم ہے امام ہے ہماری طرح تھوڑی ہے کہ کوئی ہماری بات کرے ہمیں اچھا لگتا ہے کوئی ہماری تعریف کرے ہمیں اچھا لگتا ہے کیا ہمارا تذکرہ ہوا ہمیں کیسے یاد کیا گیا کیا فیڈ بیک آئی سب چیزیں سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اگر پتا چلا کسی نے کچھ کہا دل کو ٹھینس لگتی ہے امام اپنے فائدے کے لیے ہمیں اچھا لگتا ہے اس لیے تھوڑی تشویق فرما رہے ہیں امام کی محبت سے جس طرح امام کو فائدہ نہیں پہنچتا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے بلکل اسی طرح امام کے ذکر سے انہیں نہیں فائدہ ہمارے طرف آئد ہوتا ہے کیونکہ یہ ہستیہ وہ ہیں جو تعریف کی محتاج نہیں ہوتی جو تمجید کی محتاج نہیں ہوتی جب خدا جس کی تعریف کرتا ہو انہیں کیا ضرورت کہ لوگ ان کی تعریف کرے ان کی مثال تو اس سورج کی مانند ہے اس آفتاب کی مانند ہے کوئی ان کے سامنے کھڑا رہے یا ان کو پیٹھ دکھائے سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا اہل بیت فیض پہنچانے آئے ہیں ہدایت پہنچانے آئے ہیں کوئی آئے دل سے اپنے دماغ سے اپنے آئے ان میں ان کا کوئی خصور نہیں ہے اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے جمع ہو تذکرہ کرے ہمارے پیغام کو ایک دوسروں تک پہنچائے امام آگے فرماتے ہیں اسی حدیث میں امام کا قول ہمارے امر کو زندہ کرو ہمارے امر کو ہمارے کام کو زندہ کرو پھر آگے فرمایا رحم اللہ من احیاء امرنا دیکھیں دعا دی ہے امام نے معصوم کی دعا ہے ہم اور آپ اگر چاہے تو اس دعا میں ہمیشہ شامل ہو سکتے ہیں خدا رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے ہمارے پیغام کو ہمارے کام کو امام سے پوچھا گیا یہی تعبیر یہی الفاظ امام نے جب فرمایا یہی دعا آٹھ امام نے کی خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے تو راوی نے پوچھ لیا مولا آپ کے امر کو زندہ کرنا کیا مطلب یہی سوال مجمع کے اکثر کیا مطلب ہے آٹھ امام نے وضاحت کی اپنی حدیث میں کہا یتعلم علوم نا ہمارے علم کو حاصل کرے ہماری باتوں کو لے ویعلم مہناس اور لوگوں تک پہنچائے ہم سے علم لے اسے لوگوں تک پہنچائے یہ ہمارے علم ہمارے امر کا احیاء ہے ہمارے کام کو زندہ کرنا ہے اور کیا خوب فرمائے آٹھ امام نے کہا لوگوں کو صرف ہماری باتوں کی خوبصورتی پتہ چل جائے تو بے شک ہماری باتوں کو ضرور مانیں گے اگر ہماری باتوں کا علم ہو جائے ہمارا پیغام اگر لوگوں تک پہنچ جائے امام یہی چاہتے تھے اماموں کا مقصد اس ازاداری کے لیے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ ہمارے پیغام کو زندہ کرے جب بھی جمع ہو جب بھی ایک ساتھ ملے تذکرہ ہو تو اہل بیعت کا تذکرہ ہو یوں ہی نہیں کہا تھا رسول نے زی نو مجال سکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنے مجلسوں کو زینت دو ذکر علی کے ذریعے سے جب علی کا ذکر آئے گا علی کی فکر بھی ساتھ ملائے گی اور یہ ذکر حسین یہ غم حسین جو مناتے ہیں کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے کیا مقصد چھپے ہوئے ہیں یہ ایک واقعہ بھی ہے اور اور موجزہ بھی ہے ذکر حسین غم بھی ہے غم کی دوا بھی ہے یہ ایک واقعہ بھی ہے اور موجزہ بھی ہے ذکر حسین غم بھی ہے غم کی دوا بھی ہے یہ صرف کارنامہ ہے سبت رسول کا ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے یہ ایک کارنامہ ہے سبتِ رسول کا ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ کربو بلا میں ہر بھی ہے اور ہر ملا بھی ہے یہ صرف کارنامہ تھا سبتِ رسول کا ورنہ کسے پر کہ سر بولتا بھی ہے جو کر رہا ہے نوکے سنہ پر تلاوتیں جو کر رہا ہے نوکے سنہ پر تلاوتیں وہ سر کلام پاک بھی ہے ترجمہ بھی ہے ایک سلوات بے جبر محمد والے محمد یہ ازاداری کی اتنی تعقید اس کی ایک وجہ یہ ہے ایک اہلِ بیت چاہتے تھے ہمارا پیغام بھی ازاداری کے ساتھ زندہ رہے ہمارا کام بھی زندہ ہو ہمارا عمر بھی احیاء ہوتا رہے ہماری باتیں بھی ہمارے چاہنے والوں تک پہنچتی رہے جبکہ اماموں کی خواہش یہ تھی ہماری باتیں صرف تم سامنے والے کو سنا دو نہ بتاؤ کس نے کہا ہماری باتیں جب ان کے کانوں تک پہنچے گی جستجو پیدا ہوگی کہ یہ کہنے والا کون ہے یہ کون ہے جس نے یہ کلام کہا بہرحال اماموں کی یہ خواہش تھی میں یہاں تک لانا چاہتا تھا کہ جب بھی ازاداری ہم اور آپ کریں جب بھی مجلس سید الشہدہ میں آئے اس مقصد کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کیا پیغام اہلِ بیت ہم تک پہنچ رہا ہے ہم نے لیا کیا کتنا ہمارے دل میں علم کا اضافہ ہوا کتنا ہماری روح کو خوراک میسر ہوئی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے کوشش کرتا ہوں تمام باتوں کو احادیث سے مستند کروں احادیث میں معصومین نے یہ کہا چھٹے امام کے کتنے شاگرد تھے کتابوں میں جو سبت ہے لکھا ہوا ہے وہ چار ہزار شاگرد تھے چھٹے امام کے جن کے نام جن کی ولدیات کہاں کے رہنے والے سب کتابوں میں موجود ہے ورنہ کتنے زیادہ رہے ہوں گے چھٹے امام کے اتنے شاگرد اتنا علم چھٹے امام نے لوگوں کے درمیان پھیلایا اتنے افراد نے چھٹے امام سے فائدہ حاصل کیا جتنا موقع پانچوے اور چھٹے امام کو علم پھیلانے کا ملا ہے اتنا موقع ہمارے دوسرے اماموں کو میسر نہیں ہوا چھٹے امام نے ایک روز اپنے ایک شاگرد سے سوال کیا چھٹے امام اپنے شاگرد سے سوال کرتے ہیں ای شیع انت علمت منی بتاؤ ہمارے درس میں آتے ہو ہمارے محضر میں آتے ہو ہم سے احادی سنتے ہو یہ بتاؤ اتنے سالوں میں اتنے برسوں میں ہم سے تم نے کیا سکھا دیکھیں امام خود خود یہ سکھا رہے ہیں خود یہ بتا رہے ہیں اپنا جائزہ لیا جائے اول محرم میں ہم کہاں تھے ایام اعزا کے بعد ہمیں کہاں تک ہونا چاہیے کیا سکھا امام نے سوال کر لیا اپنے شاگرد سے بتاؤ تم نے کیا سکھا شاگرد بھی ذہین تھا با فراست تھا سمجھنے والا تھا جواب میں کہاں مولا آپ سے جو کچھ بھی سیکھا ہے اتنے برسوں میں جو کچھ بھی آپ سے قصب فیض کیا اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو آنٹھ باتیں ملتی ہیں آنٹھ چیزیں میں نے آپ سے دریافت کی آپ سے سیکھی اور اس کو میں اپنی زندگی میں اتارنا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی میں اسے عملی کرنا چاہتا ہوں جب شاگرد کا یہ جواب سنا تو امام کے دل میں بھی جستجو پیدا ہوئی بتاؤ تو صحیح کیا سیکھا تم نے جب استاد کے سامنے شاگرد کا ہے ہم نے یہ سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے بہرحال خوشی ہوتی ہے پہلی مدلس کا خلاصہ ایک صاحب نے مجھے بیان کیا مجھے ایسا لگا جیسے میرے نوٹس ان کے پاس آگئے کہ میں نے کیا پڑھا آپ نے یہ پڑھا یہ باقردہ ترتیب کے ساتھ خوشی ہوتی ہے خدا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو کہ ہم جیسے کے ٹوٹے فوٹے الفاظ آپ حضرات سن لیتے ہیں مگر خوشی ہوتی ہے جب اپنی بات پہنچتی ہے اپنا میسیج پہنچ جاتا ہے بات پہنچ جاتی ہے چھٹے امام کو جستجو پیدا ہوئی بتاؤ تو صحیح کیا سیکھا تم نے اب دیکھیں چھٹے امام کے سامنے وہ راوی وہ صحابی بیان کر رہا ہے جو درس پڑھا ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہے اب عزیز و علماء احادیث کے درمیان ایک گفتگو ہے کہ حدیث کہتے کسے ہیں سنت کہتے کسے ہیں ہمارے پاس دو ہی تو چیزیں ہیں قرآن ہے اور سنت ہے قرآن ہے اور اہل بیت کی سنت ہے سنت کہتے کسے ہیں سنت اسے کہتے ہیں امام کا قول ہو یا امام کا فعل ہو امام یہ یہ کرتے تھے اگر ہم تک پہنچا وہ بات بنے گی سنت امام نے یہ فرمایا یہ کہا وہ چیز بھی ہے سنت تیسرے ایک چیز اور بھی علماء اضافہ کرتے ہیں کوئی کام امام نے انجام نہیں دیا کوئی چیز امام نے نہیں فرمائی بلکہ امام کے حضور میں کوئی کام ہوا امام نے دیکھا کوئی اعتراض نہیں کیا معلوم ہوا وہ کام بھی صحیح تھا اور اس کو بھی ہم امام کی سنت میں شمار کر سکتے ہیں اگر غلط ہوتا تو امام کی ذمہ داری تھی حجتِ خدا ہے اعتراض کرتے ان کی تصحیف فرماتے مگر وہ کام امام کے سامنے ہوا تاریخ میں ہم تک پہنچا ہم کہیں گے یہ بھی سنت ہے اسی طرح اگر امام کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی اور امام نے مہرِ تائید لگا دی تو اب یہ بھی سنت میں شمار ہوگا یہ بھی حدیث کا درجہ رکھتا ہے کہ معصوم اس بات سے موافق ہے معصوم نے بھی اس بات کو قبول کیا قولِ معصوم فعلِ معصوم یا یہ تیسری چیز یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اس تیسری کیٹگری میں آتی ہے کہ بات بیان کر رہا ہے امام کا شاگرد اور امام ایک ایک بات پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں اہ سنت واللہ شاباش آفرین بہت خوب بہت اچھی بات ہے خدا کی قسم یہی بات میں نے کہی ہے اور یہی بات تمہیں سمجھنی چاہیے اور یہی حقیقت ہے ایک ایک بات پر امام نے کہا آج پوری حدیث میں آپ کے سامنے نہیں سناوں گا آدھی حدیث آج اور آدھی انشاءاللہ کل کے لئے چھوڑتا ہوں ایک سلوات بے جبر محمد وعالم امام کے سامنے وہ عرض کرتا ہے مولا جو چیز میں نے آپ سے سیکھی ہے جو چیز میں نے خلاصے کے طور پر آپ سے حاصل کی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ انسان اس دنیا میں جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے جس سے بھی محبت کرتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے وہ صرف زندگی تک اس کا ساتھ دیتی ہے موت آتی ہے وہ اپنی محبوب چیز اور اپنے درمیان فاصلہ ڈال دیتی ہے میں نے جو چیز آپ سے سکھی وہ یہ کہ ہر چیز دنیا میں جو بھی چیز ہے جو بھی شخص ہے جو بھی ہستی ہے جس سے بھی دل لگایا محبت آکے ہمیں اس سے جھدہ کر دیتی ہے میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ کوئی ایسی چیز سے دل لگاؤں ایسی چیز میں اپنی تمام کوششوں کو صرف کروں کہ جو موت سے بھی جھدہ نہ ہو پائے موت آنے سے بھی وہ میرا ساتھ نہ چھوڑ دے بلکہ تنہائی میں میری مونس ہو میرا ساتھی ہو چھا کیا سیکھا تم نے ہم سے کہا فعل الخیر نیکیاں اور اچھے کام جو بھی اچھے کام میں انجام دوں گا نہ صرف اس زندگی میں مرنے کے بعد بھی میرا ساتھ دیں گے امام سے ہم نے یہ سیکھا جس طرح سے آپ کیا کہنے بول رہے ہیں اسی طرح امام نے کہا احسنت واللہ شاباش بہت اچھی چیز تم نے سیکھی ہے یہی حق کے مطلب تھا مجھ سے قصب فیض کرنے کا اچھا دوسری چیز کیا تم نے سیکھی وہ کہتا ہے مولا میں نے اس دنیا میں دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے فخر کی باتوں کو بیان کرتے ہیں اپنے مال پر فخر کرتے ہیں اپنے حسب نصب پر فخر کرتے ہیں اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں جبکہ یہ حقیقی فخر نہیں ہے میں اپنے مال پر فخر کروں کیوں تاکہ لوگوں کی نظروں میں محترم بن جاؤں اپنے حسب و نصب پر افتخار کروں کیوں تاکہ لوگ میرا احترام کرے اپنے اولاد پر فخر کروں کیوں تاکہ لوگ مجھے مان کی نظر سے عزت کی نظر سے دیکھے جبکہ میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ خدا وند عالم نے قرآن مجید میں یہ فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ خدا کے نزدیک صاحب عزت و کرامت وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہو میں نے یہ سوچا ساری کوشش زندگی بھر یہ رہی کہ میں لوگوں کی نظروں میں نہیں خدا کی نظر میں محترم بننا چاہتا ہوں تقوی کا راستہ اختیار کر کے میں چاہتا ہوں کہ خدا کی نظر میں محترم بن جاؤں اچھا امام نے بھی کہا احسنت واللہ شہباش بہت خوب آفرین یہ بھی بہت اچھی بات تم نے سیکھی اچھا بتاؤ تیسری بات کیا ہے کہتا ہے مولا میں نے دیکھا کہ لوگ ہوائے نفس کی پیروی میں لگے ہیں اپنے نفس کے کہے پر عمل کیے جا رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے نفس انسان کو یا تو گناہوں کی طرف لے جائے گا یا بے مقصد کاموں کی طرف لے جائے گا ہوائے نفس کی پیروی انسان کو یا گناہ گار بناتی ہے یا بے ہودہ کاموں میں ملوث رکھتی ہے ہوائے نفس کی یہ خاصیت ہے جبکہ میں نے آپ سے یہ سیکھا ہوائے نفس واضح ہے نا جو میرا نفس چاہتا ہو جو میرے نفس کی مرضی ہو جو میرا دل چاہتا ہو خدا کیا کہتا ہے رسول کیا کہتے ہے دین کیا کہتا قرآن کیا کہتا ہے وہ کچھ نہیں میرا دل کیا کہتا ہے اسے کہتے ہوائے نفس اور یہ ہوائے نفس بہت خطرناک بیماری ہے اخلاقی بحثوں میں اس کی وضاحت ہوتی ہے فرصت نہیں ہے نہ موقع ہے نہ محل ہے صرف اتنا بیان کر دیتا ہوں کہ انسان کو ہوائے نفس کا غلام نہیں ہونا چاہیے ہوائے نفس انسان کا معبود نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا کو اپنا معبود بنائے قرآن کی آیت کا مفہوم ہے اور جہاں پر گیارہ امام سے منصوب جو حدیث ہے تقلید کی بحث امام نے جہاں کی ہے تقلید کی سفارش کی ہے کن علماء کی تقلید کی جائے وہاں پر ایک یہ بھی لفظ ہے مخالف لے ہوا اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والا مشتہد ہو اس کی تقلید کی جائے اور ہوائے نفس نفس کی چاہت نفس جو چاہتا ہے خواہش نفس ہمیشہ حرام نہیں ہوتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حرام ہوتی ہے نفس چاہتا ہے وہ چیزیں حرام ہے اور کچھ چیزیں نفس چاہتا ہے جو حرام نہیں ہے مثال کے طور پر نفس چاہتا ہے فلا فلا گناہ کرے انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے وہ گناہ نہ کرے ہوائے نفس کی پیروی نہ کرے یہ تو حرام سے بچا کچھ نفس کی خواہشات ہوتی ہیں جو حلال ہے جائز ہے آج میرا دل چاہا بریانی کھانے کا میرا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں آج بریانی کھاؤ کیا غلط بات ہے کیا حرام ہے مگر مشتہد کے لیے فقیح کے لیے یہ بات بھی نا پسند ہے کہ وہ اپنے حلال خواہشات کو بھی اپنے حلال نفسانی خواہشات کو بھی پورا کرے آج دل چاہ رہا ہے نہیں نہیں کھاؤں گا آج نہیں کھاؤں گا کل کھاؤں گا آج چونکہ دل چاہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا ہمارے اور آپ کے بزرگ علماء یہ ہوا کرتے ہیں حلال خواہشات میں بھی ہوا نفس کی مخالفت کرتے ہیں تب جا کے نائب امام ہے تب جا کے اتنے بڑے درجے پر فائز ہیں بہرحال بات میں بات آگئی چھٹھے امام کا شاگٹ کہتا ہے مولا میں نے دیکھا کہ لوگ ہوا نفس کی پیروی کرتے ہیں یا گناہ میں آلودہ ہوتے ہیں یا جو کوئی بھی خدا کا خوف رکھے گا اور اپنی ہوا نفس کی پیروی نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا جب میں نے یہ سنا میں نے اپنی تمام کوششیں صرف کر دی کہ اپنے نفس کو نہ گناہوں میں لے جاؤ نہ بےہودہ کاموں میں لے کے جاؤں اپنے نفس کو بچا کر خدا کی اطاعت میں لگا دوں ساری کوششیں میں نے یہی کی یہ چیز میں نے آپ سے سیکھی امام کہتے ہیں احسنت واللہ بہت اچھی بات چوتھے چوتھی چیز کیا تم نے سیکھی وہ جواب دیتا ہے مولا بہت مختصر مولا چوتھی چیز میں نے دنیا میں دیکھی کہ دنیا میں انسان جب بھی کوئی قیمتی شئے پا لیتا ہے تو اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے بہت سنبھال کے رکھتا ہے اس کو ادھر ادھر نہیں رکھ دیتا بہت حفاظت کرتا ہے سوچتا ہی یہ چیز ہم سے چھوٹنے نہ پائے دیکھی خدا وند عالم نے فرمایا من ذالذی یقرض اللہ قرض حسن فیضاعف لہو ولہو عجر کریم میں نے اس آیت کو جب دیکھا کہ خدا وند عالم نے فرمایا کون ہے جو خدا کو قرض دے خدا کی شان بھی عجب ہے روزی خود ہی دے کر ہم سے قرض مانگ رہا ہے کون دے لہجہ دیکھے آیت کا کون ہے جو خدا کو قرض دے خدا دو برابر کر کے واپس لوٹائے گا اور ان کے لئے عجر عظیم بھی ہوگا عجر کریم بھی ہوگا میں نے اس آیت کو جب دیکھا جب بھی میرے پاس کوئی قیمتی چیز آئی جب بھی میرے پاس کوئی ایسی چیز آئی جس کو میں حفاظت سے رکھنا چاہتا تھا اس کو خدا کی راہ میں لگا دیا خدا سے بہتر کون اس کی حفاظت کرے گا اور خدا اس کو اتنا حفظ کرے گا جب مجھے ضرورت پڑے گی روز قیامت جب میں نیاز مند ہوں گا تب خدا مجھے عطا کرے گا یہ بات جب سنی امام نے کہا احسنت واللہ آفرین یہ چیز تھی جو میں بیان کرنا چاہتا تھا باقی چار بات انشاءاللہ اگلی مزلس میں ارز ہوگی عزیز و ارز یہ کرنا چاہتا تھا اماموں نے اتنا احتمام کیا عزاداری کے لئے عزاداری کرو منصوبہ بند عزاداری طریقہ بھی امام نے سکھایا ایسے گریہ ہو ایسے آنسوب ہے اس طرح سے امام کی یاد ہو اس طرح سے یاد کربلا باقی رہے کربلا زندہ رہے فرش عزا پر آیا کرو نام حسین لیا کرو اور ایام عزام تو ہر مؤمن کی تمنا ہوتی ہے فرش عزا پر جائے نہ صرف یہ بلکہ اپنے گھر پر بھی فرش عزا بچھے کیوں اس لیے کہ گھر پہ مجلس کرنے میں کوئی آئے یا نہ آئے ایک دکھیاری ماں ضرور آتی ہے ان کو غرض نہیں ہے امیر غریب سے مجلس کسی کے گھر بھی آتی ہے فاطمہ ان کو غرض نہیں ہے امیر غریب سے مجلس کسی کے گھر بھی ہو آتی ہے فاطمہ کس درجہ خوش نصیب ہیں عشق غم حسین کس درجہ خوش نصیب ہیں عشق غم حسین گرتے ہیں آنکھ سے تو اٹھاتی ہے فاطمہ ہاں عزیزو آج کا دن جو گزرا ہے فاطمہ کا لال کربلا پہنچ چکا ہے یہ جو رات گزرے گی کربلا میں مولا کی پہلی رات ہوگی اہل حرم کی پہلی رات ہوگی ہاں عزیزو امام جب آ رہے تھے کوفے کی جانب بڑھ رہے تھے ہر کے لشکر نے آکے راستہ روکا امام نے پانی بھی پلایا نماز بھی ہو گئی امام آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہر نے آکر راستہ روکا حسین آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ابن زیاد کا حکم ہے صرف کہا ہی نہیں بلکہ امام کے لجا میں فرس پر ہاتھ ڈال دیا امام کا راستہ روکا امام نے یہاں پر ایک سخت جملہ استعمال کیا اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو کیا چاہتا ہے عزیز امام کا یہ جملہ سخت تو تھا گران تو تھا مگر امام نے پہلی نظر میں ہر کو پہچان لیا تھا موقع کی تلاش میں تھے کہ کب اس کے جذبات کو ابھارا جائے کب ہدایت پا جائے امام کا یہ جملہ کام کر گیا ہر نے جب یہ سنا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے غزب میں آ کر جوش میں آ کر کہنا تو چاہا مگر کہا مولا عرب میں کوئی بھی شخص مجھے اس موقع پر میری ماں کا نام لیتا میں پلٹ کے اس کی ماں کا نام بھی لیتا مگر حسین آپ کی ماں کو میں خیر و خوبی کے علاوہ یاد نہیں کر سکتا نام بھی نہیں لیا نام بھی نہیں لیا امام نے کہا ہم آگے بڑھیں گے ہر بھی ساتھ لشکر پہ لشکر آتے رہے شب آشور آ چکی جیسے جیسے لشکر بڑھتے جاتے تھے ہر کی بیچینی بڑھتی جاتی تھی ہر کو یہ گمان نہیں تھا کہ بات یہاں تک آ پہنچے گی بات جنگ تک آ پہنچے گی بات قتل حسین تک پہنچ جائے گی ایسی حالت تھی کہ بدن کانپ رہا تھا مقتل کے جملے ہیں لرزہ برندام تھے ایسی حالت تھی بیچینی کا عالم نہ ہی کھانے کا ہوش ہے نہ ہی پینے کا ہوش ہے نہ ہی خیمے میں رہا جاتا نہ ہی باہر رہا جاتا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رات کی تاریخی میں حسین کے خیمے سے آنے والی آواز ہر کے کانوں تک آتی ہر کی بیچینی بڑھتی جاتی پوچھنے والے نے پوچھ لیا اے ہر یہ کیا عالم ہے اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا کوفے کا سب سے دلیر آدمی کون ہے میں تیرا نام لیتا آج یہ کیا تیری حالت ہے ایک چھوٹے سے لشکر کے سامنے تُو کانپ رہا ہے ہر نے کہا سن اس وقت میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں رات گزری صبح میں دیکھا عمر سعید کے پاس آئے اے عمر سعید کیا واقعا جنگ ہوگی ہر کا یہ سوال بتا رہا ہے ہر کو یہ جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی جس کا نتیجہ ہاتھ کٹنا اور سروں کا گرنا ہوگا جب یہ سنا بس لشکر سے پیچھے ہٹنا شروع کیے باپ اپنے ساتھ بیٹے کو بھی لیا بھائی کو بھی لیا دو بیٹے تھے تاریخ میں ملتا ہے اپنے غلام کو بھی لیا حسین کا راستہ روکا اب یہ نظر نظر ملانے کے قابل نہیں آئے امام کے قریب آنا چاہتے ہیں جناب عباس نے کہا اے آقا ہر آیا ہے کہا آگے بڑھو استقبال کرو مہمان آ رہا ہے کیا مہمان نواز گھرانا ہے ہر نے آکے قدموں میں ڈال دیا مولا کیا میرے لئے توبہ کا دروازہ ہے آزیز کیا کریم ہے حسین قدموں میں گرے تھے مگر سینے سے لگا لیا آقا آج کی رات ہم بھی آپ کے دربار میں آئے ہیں ہم بھی گنہگار ہیں کیا ہمارے لئے بھی توبہ کا دروازہ ہے اے آقا ہر کا باستہ ہمیں بھی بخشوا دیجئے اپنے فضل کرم آزیز گلے سے لگا لیا پھر روئے گریا کیا ہر تو گریا کر رہا تھا امام کی آنکھ میں بھی آنسو دیکھا آقا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں آپ کے گریے کا کیا سبب امام نے کہا جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے شرمندہ نہ کرے آقا مجھے شرمندہ نہ کرے بس آقا اگر اجازت ہو میں بی بیوں سے بھی معذرت کرنا چاہتا ہوں آئے در خیمہ پر آکے زمین پر بیٹھ گئے اے سیدانیوں اے رسول زادیوں اے علی و فاطمہ کی اولاد میں ہی وہ گنہگار آیا ہوں میں نے ہی راستہ روکا ہے میری ہی وجہ سے آپ لوگ پیاسے ہیں میں شرمندہ ہوں نادم ہوں مجھے معاف کیجئے گا اتنا ہی نہیں ایک جملہ اور ملتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں مجھے معاف کیجئے گا روز قیامت فاطمہ سے میری شکایت آزاد دارو وہاں سے کھڑے ہوئے آکے امام سے اجازت چاہی مولا پہلے میں نہیں تو راستہ روکا تھا پہلے مجھے جانے دیجئے مجھے اجازت دیجئے جانا چاہا میردان میں جانا چاہا رک گئے پہلے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے تم جاؤ تم مجھ سے پہلے جاؤ بیٹا آتا ہے امام سے اجازت لی بیٹے کو رخصت کیا کیوں ایسا کیا مجھے نہیں معلوم کیا وجہ تھی شاید ہر کی نظر علی اکبر پر پڑی ہو حسین کا بیٹا موجود ہے میں پہلے اپنے بیٹے کو فیدا کروں گا ہا عزیز ہر کا بیٹا گیا میردان میں گیا خوب لڑا مقتل میں گئے سرہ نے جا کے کیا دیکھا آقا حسین پہلے سے ہی تشریف فرما حزاد آروں ہر کے بیٹے نے دم توڑ دیا ہر نے چاہا بیٹے کی لاش کو اٹھائے خیمے میں لے جائے باپ کے لیے مکروح ہے جوان کا لاش اٹھانا اے ہر کیا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے ایک بوڑھا باپ ہر ہر کے بیٹے کو اس کے جنازے کو خیمے میں لے آئے اب ہر نے اجازت چاہی آقا مجھے بھی مرنے کے اجازت دیجئے ہر بھی جاتے ہیں نہ بھوکے ہیں نہ پیاسے ہیں خوب جنگ کرتے ہیں وفادار ہیں دیلیر ہیں شجاہ ہے ہر آخر میں لڑتے لڑتے جب زمین پر آئے ہیں آخری سلام کہا آقا غلام کا آخری سلام حسین پہنچے ہیں ہر کے سرہانے پہنچے عزیز امام حسین نے دو کام کیے دو کام کیے ہر کے سرہ نے دو عمل ایسے کیے جو کسی کے ساتھ نہ کیے سب سے پہلے خون کو صاف کیا زخم اتنا گہرا تھا بار بار خون آجاتا تھا عزیز کربلا میں کون ایسا ہے جو زخمی نہ ہوا ہو جس کے خون نہ آیا ہو مگر یہ کام صرف حسین نے ہر کے لیے کیا جیب میں سے کرومال نکالا ہر کی پیشانی پہ باندھا ابھی ذرا سر مقبا کی تھی ہر نے آنکھیں کھولی کچھ کہا تو نہیں دل سے کہا ہوگا آقا شکریہ یہ رومال نہیں جنت کا پروانہ ہے عزیز امام پھر ہر کے سرہانے رومال کو باندھ کر سر پہ رومال کو باندھ کر ایک جملہ کہتے ہیں امام نے ایک سخت جملہ کہا تھا نا ہر کے دل کو لگا تھا اے ہر دل پہ لگا کے نہ جانا اے ہر تیری ماں کتنی سچی تھی تیرا نام ہر رکھا تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے اے ہر تیری ماں کا ذکر کیا تو اس کی تعریف بھی کر دیتا ہوں اے ہر تُو نے میری ماں کا احترام کیا یہ رومال میری ماں کا تحفہ بھی اپنے ساتھ لے کے جائے فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ایم قلب ینقلب ون انہ للہ وانہ الیه راجعون ماتم حسین ماتم 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 ماتم